صلی علی محمد وعلا علی محمد موسیقی 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 یہ دعائیں مجھے اور آپ کو ترغیب دیتی ہیں کہ ہم رمضان مبارک کا انتظار کریں دعائیں مانگیں اس سے قبل کے جمعے میں مہرات کے سلسلے میں کچھ گفتگ ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے تعداد بہت زیادہ ہے امیاء علیہ السلام کو اللہ نے موجزے عطا فرمائے اور مختلف انداز کے موجزے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزے عطا فرمائے گئے علگ الگ انداز کے موجزے ہیں آپ کا سب سے بڑا موجزہ خود آپ پر قرآن پاک کا نزول ہے انہی موجزات میں سے ایک بڑا موجزہ محراج ہے اور یہ بات گزر سے جمعے میں عرض کی جائے چکی ہیں کہ کن حالات میں محراج ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکت المکرمہ میں دعوت اللہ کے دوران کن حالات سے گزرنا پڑا یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ڈائی تین سال شعبہ بطالی میں ساچف کے ساتھ مقید رہے اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ طائف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اب اللہ نے ارادہ فرما کہ اگر مکہ والوں نے نہیں سمجھا ہے مکہ والوں نے نہیں جانا ہے تو ہم بتاتے ہیں محمد کیا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی شفر پر بلائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات امیہانی کے گھر سے حرم حرم سے مزید اقصہ اور مزید اقصہ سے صدرت المنتہ اور پھر اس سے آگے اللہ سے ہم کلا وظاہر یہ ایک رات تھی لیکن رات کو روک دیا گیا عالم دنیا کے وقت کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنا وقت لگا تھا کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پانی سے میں نے آرام کرنے سے پہلے وضوح کیا تھا ابھی وہ پانی خوشک نہیں ہوا تھا کہ میں واپس آگئے عالم دنیا کے وقت کولے لیں تو اتنا مختصر وقت تھا قدرت خدا ونجی کولے لیں تو وقت کو روک دیا گیا تھا اس سفر میں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ احوال دیکھے وہ احوال و اعمال بھی دیکھے جن کے کرنے سے امت جنت کے مستحق بنتی ہے ایسے احوال و واقعات بھی دیکھے کہ جن کے کرنے سے امتی جہنم میں جائے مثلا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھیت میں بھی جھ ڈالا گیا دیکھتے دیکھتے فصل تیار ہو گئی دیکھتے دیکھے کٹنے والے آگے دیکھتے دیکھتے انہوں نے فصل کو کٹ لیا وہ ادھر لے کر چلے دوسری فصل تیار ہو گئی موسیٰ جبرائیل سے یہ کیا واقعہ ہے سیدنا جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے بولو جو دعوتیں اللہ کے لئے کوشش کرتے ہیں زندگی کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ اس قسم کا عجر عطا فرماتے ہیں اس کے بارے سے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ سفر پر روا دوائیں دیکھا ایک قوم ہے ایک جماعت ہے اوپر کا دھاڑ انسانوں کا ہے اوپر کا دھاڑ انسانوں کا ہے لیکن ان کے پیٹ ایسے جیسے بڑی بڑی سنتیکس ٹنکیاں ہوتی پیغمبر کا قلب تو انتہائی نرم ہے ان کو دیکھ کر آپ پر ایک قسم کے رنجیدگی تاریخ ہے کہ کیا ہوا ان کو کیا جماعت ہے یہ کون لوگ ہیں پوچھا گیا جبرائیل یہ کون سی جماعت ہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ آپ کی امت کے وہ سودخار ہے جنہیں لون لینے میں مزہ ملتا ہے جو سود کو گناہ نہیں سمجھتے جو اس آیت کو بار بار پڑھتے تو ہیں فَإِلَّمْ تَفَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو بسا وقت اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں سود کے قباط کی حدیثیں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں کہ بدترین گناہ ہے لیکن اس کے باوجود لیتے ہیں کھاتے ہیں یاد رکھنا چاہیے جب گناہ عام ہو جاتا ہے اور گناہ ہونے کا تذکرہ ماحول سے ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا تذکرہ گھر میں نہ ہو دفتر میں نہ ہو مجالس میں نہ ہو اور پھر گناہ کسر سے ہو اور بہت زیادہ کسر سے ہو تو اس گناہ کے قباط دلوں سے اٹھ جاتی ہے حالک یہ گناہ گناہ ہے سود سود کوئی بھی نہ بولے تب بھی یہ سود ہے اللہ خود کہتے ہیں میرے ساتھ جنگ ہے تو یہ جماعت اٹھنا تو چاہتی ہے لیکن اٹھنا ہی پاتی ہے ظاہر سے بات ہے انسان اتنا بھاری بن جائے کہ اس کا پیٹ سنٹیکس بن جائے دو دو ہزار اور چار چار ہزار لیٹر پانی والی پیٹ اتنا پھول جائے تو اٹھنا چاہتے تو گر جاتے اٹھنا چاہتے تو گر جاتے عرض کے اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں معلوم تو ہے کہ سود ہے گناہ ہے لیکن روح پاک جزا نہیں رہی ایک خاصیت نیکی کی ہے ایک خاصیت گناہ کی ہے نیکی کی خاصیت کیا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کا حریص بن جاتا ہے اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے آدمی ڈڑتا ہے دل کیونکہ صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اس لئے قلب میں ایک قسم کا ڈار اور خوف رہتا ہے کہیں اللہ کی پکڑنا آجائے دل کیونکہ بے غبار ہوتا ہے اس لئے دل کے اندر چاہت ہو جائے کہ اللہ راضی رہنا چاہیے سر کے بال سے پیر کے ناخون تک جس نے خرموں کے پراپٹی دی ہے اس کی آلی ذات پر نظر رہتی ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ خرام ہو جائے گا تو بندہ ڈھرتا رہتا ہے یہ نیکی کی تاثیر ہے ایک تاثیر برائی کی بھی ہے برائی کی تاثیر کیا ہے کل لا بل رانا علا قلوبہم اور پھر تو قلب کی حالت ایک سیاہ پلیٹ کی ہو جاتی ہے اور جب کسر سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور بندہ توبہ کی طرف نہ نکل لے تو پھر اندر کی ساری پلیٹ گندی ہو جاتی ہے آنکھ تو دل کے تابع ہے پھر جب دل کا ہی حال خراب ہے کیا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ انہ فیل جسدی مزغہ قبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ تندرہ سے تو تم تندرست ہوں وہ صالح ہے تو تم صالح ہو وہ نیک ہے تو تم نیک ہو وہ اچھا ہے تو تم اچھے ہو وہ اچھا ہے تو آنکھ اچھی ہے وہ اچھا ہے تو دماغ اچھا ہے وہ اچھا ہے تو زبان اچھی ہے وہ اچھا ہے تو انسان اچھا ہے اور اگر وہ بیمار ہے پھر انسان سارا بیمار ہے پھر آنکھ بھی بیمار ہے پھر آنکھ غلط دیکھے گی پھر زبان غلط بولے گی پھر دماغ غلط سوچے گا پھر ہاتھ غلط لکھے گا پھر ہاتھ غلط پکڑے گا پھر زبان غلط کھانے میں چٹخارہ محسوس کرے گی پھر آدمی کو برائیوں میں لذت آئے گی انسان بھی عجیب چیز ہے انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک اس کے باڑی ہے ایک اس کے روح ہے اور دونوں کے اپنی اپنی خوراک ہے روح کو خوراک ملتی رہتی ہے تو انسان نیکیوں کے اعتبار سے تندرست و طوانہ رہتا ہے سہت مند رہتا ہے اچھائیوں کو پسند کرتا ہے اور خدا نہ کرے روح کو خوراک روح کی خوراک بند ہو جائے اور اس باڑی کو اور نفس کو خوراک ملتی رہے اور قلب گندہ ہوتا رہے تو پھر اس پوری باڑی پر گناہوں کا جنون چھا جاتا ہے پھر آنکھ کان دماغ زبان ہاتھ پھر پھر بظاہر آدمی ایک نظر آتا ہے خول نظر آتا ہے انسانیت کا آدمیت کا خول نظر آتا ہے غالباً گزیتہ جب میں نے مثال دی تھی وہ کوئی خدا دوست دوپہر میں بازار میں جبکہ دھوپ اپنے پورے شباب پر تھی ماجس سے محمدتی دلا کر کچھ دیکھ رہا ہے دکانداروں نے دیکھا کوئی مجزوب آدمی ہے تو نیچے اترے دکانوں سے پوچھا شکل سے تو آپ اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہیں عقل ضرورت معلوم نہیں ہوتی ہے دوپ لگی ہوئی ہے لوگوں کا آنا جانا ہے مارکیٹ میں کس کو تلاش کر رہے ہو کہ انسان تلاش کر رہا ہے کہ انسان تلاش کر رہا ہے کہ یہ جو آ جا رہے ہیں یہ مارکیٹ میں چہل پہل ہے کہ بشمار خول ہیں یہ خال خال انسان ہیں انسان صفات سے ہوتا ہے ہر چیز اندر کے جہر سے ہوتی ہے آپ کی گھڑی اس سے آپ ٹائم دیکھتے ہیں اس کے اندر کے مشین ہے ڈائل پچاس ہزار کا ہو اندر مشین نہ ہو آپ کی ٹائم جس میں سہل ہوتے ہیں یہ جو اور چارج ہوتی ہے نہ ہو اس کا خول پچاس ہزار کہو آپ نہیں دیکھ سکتے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے ایسے دل کا حال ہے دل مردہ بھی ہوتا ہے بینہ بھی ہوتا ہے نابینہ بھی ہوتا ہے تو برائے سے دل اندہ ہو جاتا ہے خصوصا سود الامان والحفیظ لیکن جب اس کے بارے میں کہنا سننا بند ہو جائے اس کی برائے کے تذکرہ ہی ختم ہو جائے تو پھر آج میں بے دھڑک کھاتا ہے لیکن مہراج کے اس سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اٹھ نہیں پا رہے ہیں اٹھ نہیں پا رہے ہیں ایک اور جماعت کو دیکھا کہ نظر تو انسان آ رہے ہیں لیکن اس طرح چر رہے ہیں جیسے چھپائے چرتے ہیں گھاس انتائی گھٹیا قسم کا لباس ان کے جسم پر ہے چھی تھڑے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تحجب ہوں کون سی جماعت ہے پوشا گیا کون سی جماعت ہے ارزگیا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا تھا لیکن انہوں نے اپنا ہی سمجھ لیا مال پھر زکاة دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کم آیا آپ کی دیوئی صلاحیتوں سے تجارتیں کیا آپ کی دیوئی نعمتوں سے لیکن اس مال میں جو زکاة نگلتی تھی نہیں تھی یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے آگے چیلے تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اور جماعت ہے دونوں قسم کے برطن ادھر خوبصورت برطن رکھے ہوئے ہیں جن سے خوشبو اٹھ رہی ہے ادھر بھی برطن رکھے ہیں جن کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے باہی طرح بارے برطنوں سے نکال نکال کر کھا رہے ہیں تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعجب ہوا کیسے لوگ ہیں یہ کیسی عجب جماعت ہے کہ بھوک میں خدا کھانا چاہتے ہیں اس طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ہاتھ میں بڑھا رہے ہیں اس طرف بدبو والا نجانے کب کب ہونا وہاں گوشت ہے اس کو کھا رہے ہیں بدبو اٹھ رہی ہے پوچھا جبریل یہ نادان جماعت کون تھی ہے ان پر کیا آفت آ پڑی ان کی اغلوں کو کیا ہوا کھانا ہی تھا تو یہ کھاتے جو ان کے سامنے صابر شفاو رکھا ہے جواب دیا گیا اللہ کی رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پاک اور سالیہ بیویاں موجود ہیں لیکن عباش مزاج ہے نگاہیں کئی اور رکھتے ہیں مزاج کچھ اور ہے خیال کئی اور ہوتا ہے وقت کئی اور گزرتا ہے ان کا یہ ان کے ہاں وقت گزرتے ہیں جو ان کے لئے حرام ہیں زانی ہیں آگے سفر ہوا تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں پستان کے وال جس طرح آپ کے نظر آرہے ہیں پنکھا پستان کے والے لٹکا دی گئی ہیں پیغمبر پیغمبر ہیں آپ کا قلب تو انتہائی نرم ہے اور جن کا قلب اتنا صاف اور سترا ہو جو خود انتہائی صالح کیا بلکہ امام الانبیاء ہے جن کی فطر اتنی پاک اور صاف ہو ان چیزوں کے دیکھ کر تو گھبرا جاتی ہیں پوچھے کہ جبرائیل یہ کیا ماجرہ ہے ان پر کن زیافت آ پڑی ہے کہ ان کو اس طرح لٹکا دیا گیا ہے ارض کے کہاں اللہ کے رسول یہ شادی شدہ خواتین ہیں یہ وہ خواتین ہیں جن کے گھروں میں شوہر موجود ہیں لیکن مزاج میں عباشپن ہیں دوسروں کے بستر کو گرم کیا یہ سزا ان کے لئے ہے یہ سب چیزیں کیوں دکھائی جا رہی ہیں امت کے سامنے ان گناہوں کی حقارت بھی رہے اور پھر دار بھی رہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ پکڑ کا سلسلہ موجود ہے خراجمی کے لئے خدا کا جو نظام ہے وہ انتہائی چست ہے اول تو اللہ خود دیکھ رہے ہیں یہی کیا کم ہے لیکن پھر کرامن کاتبین پھر لہو معاقبات من بین یدائی ومن خلفی یحفظونو من عمر اللہ آگے پیچھے فرشتوں کی سیکورٹیک ایک نظم ہے پھر یوم ایز انتو حدیث و اخبارہ زمین خود قواہی دے گی پھر از یوم نختمو علا فواہیہم و تکلمون ایدیہم و تشہدو ارجلہم بیما کانو یکسیبون پھر زبان کو چھوڑ کر ہر عضو سے خود اگلوائے جائے گا کوئی اتنا سیکورٹی سسٹم ٹائد ہے کہ انسان انکار کرے گا تو کرے گا کیسے وَكُلَّ انْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرِجُ لُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَىٰ کِتَابَكُ ہر آدمی کے غلیب اس کے زندگی کی پوری کی پوری ریل پوری کی پوری فائل پوری کی پوری فائل ڈال دی جائے گی اللہ خود کہیں گے پڑھ بیٹھ کر ساری کتاب ساری فائل عربی میں لکھی ہوئی ہوگی ساری فائل عربی میں تیار ہوگی اور ہم میں سے ہر آدمی عربی پڑھے گا یہاں تو نہیں پڑھی وہاں پڑھے گا اس کی ایک ایک صدر پڑھ کر آدمی خوش قسمت راحت محسوس کرے گا بدقسمت ہوئے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرَا لَا يُغَادُرُوا صَغِیرَةٌ وَلَا كَبِيرَا جو بات میں رات کو موبائل سے کرتا تھا وہ بھی تو لکھی ہوئی ہے جس بات کا پتہ میرے قریب سونے والوں کی بھی نہیں تھا یہ بھی تو اس میں درج ہے جو گناہ کے بھی مجھ سے تنہائی میں ہو گیا اور توبہ نہیں ہوئی وہ بھی تو درج ہے جو نیچے میں نے کبھی تنہائی میں کی تھی وہ بھی تو درج ہے اتنا ٹائر سیکورٹی سسٹم ہے انکار کرے گا کیسے آدمی میرے ایمان والے بھائیو مہرات کے سفر کے جو اسباق ہیں وہ دور اصل میری اور آپ کی تربیت کے لیے انسا واقعات کے دکھانے کا مقصد ہی ہے میں اور آپ اپنی زندگی میں اچھائیوں کو داخل کریں برائیوں سے بچیں آگے چلے تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جماعت کو دیکھا کہ قطار اندل قطار موجود ہیں ادھر سے گوشت کاٹتے ہیں کھاتے ہیں ران مندل اپنے پہلوں سے گوشت اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں وہاں قیچی کی ضرورت تھوڑی ہے بروں کے لیے تو ہاتھ کے ناخون اتنے بڑھ جائیں گے ایک محلے کو اٹھانے کے لیے کافی ہے جیسے بھی کی ضرورتی نہیں ہے آپ ہفتہ بھر ناخونوں کو چھوڑ دیں تو ناخون بر جاتے ہیں جب جہنم کے لیے ناخونوں کو بڑھائے جائے گا تو یہ ناخون خود کیا مشینوں سے کم ہوں گے تو ادھر ہاتھ کا ناخون مارا ادھر گوشت نکلا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائطے اقدس تو پاکیز آزاد ہے آپ نے زماعت کو دیکھا تو آپ حیران ہو گئی کون تھی جماعت ہے کہ اپنے گوشت کو نوج نوج کر کھا رہے ہیں پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کا مزاج ہی چکل خوری ہے ادھر سنی ادھر لگائی ادھر سنی ادھر لگائی جن کو لوگوں کی بڑھانے میں مزہ آتا ہے جو چکلی کو اپنا مزاج بناتے ہیں یہ آپ کے امت کے وہ چکل خور لوگ ہیں جنہیں اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اپنے گھرانے کو محلے کو بستی کو اپنے مزاج سے پرہ گندہ کر رکھا تھے آگے بڑھتے ہیں تو نبی اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جماعت کو دیکھا کہ بڑی بڑی خیجیس ان کی زمانوں کو کٹا جا رہا ہے ادھر کٹا ادھر پھر زمان درست ہو گئی ادھر کٹا ادھر پھر زمان درست ہو گئی پوچھا گیا جبریل اس زمانت کا کیا حال ہے ارد کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ مبلغ ہیں جن کی گفتگو سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے تقسیم ہوتی ہے تفرقہ ہوتا ہے ان کے مزاج میں ہی توڑ بھرا ہوا ہے جوڑ کی گفتگو سے بھاگ کر توڑ کی گفتگو میں مزہ آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جو پاکیزاد تعلیم دی ہے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ خبردار امت کو توڑا نہ جائے ہاں سچی اور پاکیزاد کو گفتگو کی جائے کوئی ناراض ہوتا ہوتا ہو جائے لیکن امت کے اندر تقسیم پیدا کر دینا امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا توڑ دینا انتہائی سنگین جرم سرکار دعال مسائل سم اور آگے بڑے آپ نے ایک عجیب واقع دیکھا ایک پہاڑ ہے ایک سراخ ہے سراخ سے ایک بیل نکل آیا تو پہاڑ کے اندر سراخ ہوا سراخ کے اندر سے بیل نکلا اور پھر یوں چکر کارڈ کا دوبارہ اس بیلے اندر جانا چاہا سراخ کے اندر تو کہاں جائے گا وہ تو سراخ تھا وہ تو سراخ تھا نکل تو آیا لیکن واپس آنے کی بارے جب آئی تو وہ تو سراخ تھا اس کے جسم کا اندر جانا تو دور کی بات ہے سینگ ہی چلے جائیں تو بڑی بات بہت زور لگایا اللہ کے رسول دیکھتے رہے جبریل سے پتہ جبریل اس کا کیا واقعہ ہے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں یہ مثال ان کی ہے جنہیں زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے پھر واپس اس کو لگ لی جانا چاہتے ہیں لیکن بات اتنی بڑھ جاتی ہے ان کی نکلوئی بدکلامی سے معاشرہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ پھر یہ بات واپس نہیں لے پاتے آدمی کی بھی عجیب حالت ہے آدمی کے بھی ترنگ میں آ کر غلط بول دیتا ہے پھر اس کو بتا جائے کہ یہ غلط بولا اچھے آدمی کے بہچان یہ ہے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے اور اللہ معاف کر دیتے ہیں خیر الخطائین التوابون نبی الرحمن صاحب فرمایا غلطی تو غلطی ہی ہے لیکن اچھا آدمی وہ ہے جسے غلطی ہو جائے فوراں توبہ کر لے جب آدمی کے اندر شیطانی مزاج ہوتا ہے پھر غلطی کرنے پر بھی آج بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا ہے اللہ نے شہدان سے کیا کہا آدم کو سجدہ کرو کر لیتا کر لیتا نہیں کیا پوچھا گیا کیوں نہیں کیا اس کیلئے آسان تکیا جیتا ہے غلطی ہو گئی دوبارہ موقع دیجئے کر لیتا ہوں لیکن نہیں اکڑ گیا میں اسے اچھا ہوں میں اسے اچھا ہوں یہ صرف شیطانی صفت ہے غلطی معلوم ہو جائے تو آج بھی اکڑ جائے نہیں میں ٹھیک جیسے ہو کہ صاحب بڑگام میں میمبر پر نٹ لے کر چڑ گیا ایک شکل آسان تھی مجھ سے غلطی ہو گئی عالم نہیں ہوں لے کر چلا گیا اللہ معاف کرے امت سے بھی معافی مانگتا ہوں نسلہ ختم تھا لیکن نہیں لیکن نہیں آج بھی گمراہ کم ہوتا ہے جب آج بھی اندر شیطانی خسلتیں آ جاتی شیطان اکڑ گیا انا خیل امین ہو میں اسے اچھا ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ کا کام اوپر جانا ہے آگ جلائیں گے تو شولے اوپر کو جائیں گے یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اس کا کام ہی نیچے کو آنا ہے آپ مٹی کو پھینکے کریں تو نیچے آئے گی میں اسے اچھا ہوں ابا انکر کر دیا وستقبرا تقبر میں مبتلا ہو گیا ایسے انصاف کا معاملہ ہے ممبر نے رسول پر ایک چیز لے کر چڑھ گئے تو صاحب کو غلطی ہو گئی بسلا ختم ہے لیکن نہیں جب مزاج میں شیطانیت گھوسی ہوئی ہوتی ہے اور جب دین کو مزاج سمجھ لیا جاتا ہے پھر آدمی توبہ کی طرف راقب نہیں ہوتا ہے پھر ایک گناہ کو ایک غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور بے شمار غلطیوں کرتا ہے ان سے پوچھے تم اس نوٹ کے لے کر میں پر کیوں چڑھ گئے خود یہ کہتا ہے پیغمبر نے بھی نہیں چڑھے پیغمبر نے کبھی نہیں لیا صحابہ نے نہیں لیا اولیاء نے نہیں لیا تم نے کیوں لیا اس لئے کہ ان کے سامنے پاکیتہ نفوس تھے ان کے سامنے عثمان اور علی تھے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی دیوانے کہیں کہ اگر ان کے سامنے عثمان اور علی تھے تو تیرہ سال تک مکہ میں یہ جو پیغمبر ترہ ترہ کے تکلیفیں جھیلتے رہے وہ کون دیتا رہا پھر طائف کے میدان میں نالن مبرک لہو لہان کیسے ہو گئی پھر حرم میں آپ کے چہرہ مبرک زخمی کیسے ہو گیا اور پھر آپ کے رستے میں ایک کانٹے ڈالنے والے کون تھا اور بادر آقازہ میں یہ پتھر بھیگنے والا کون تھا اور ابو بکر کو زخمی کرنے والا کون تھا اور بلال اور یاسر اور سمیہ کو مارنے والا کون تھا لیکن آدمی کے عقل اندھی ہو جاتی ہے آدمی کے عقل اندھی ہو جاتی ہے کسی چیز کی محبت میں آدمی شہرت کی محبت کہہ لیں اس نٹ کی محبت کہہ لیں کہتا ہے خمیر جڑتا ہے میرے خمیر میں بھی مٹی ہے نٹ کے خمیر میں بھی مٹی ہے بیوے کے خمیر میں بھی مٹی ہے ماں کے خمیر میں بھی مٹی ہے دونوں ایک ہیں بہن کے خمیر میں بھی مٹی ہے بچے کے خمیر میں بھی مٹی ہے ایک مقام ہے بکری کا بھی خمیر ہے کتے کا بھی خمیر ہے ایک مقام ہے اسلام حکم کا نام ہے ہے اسلام حکم کا نام ہے اطاعت کا نام ہے ہم سب جمعہ پڑھنے آئے آج اگر ہم سب فیصلہ کریں کہ آج ہم چار پڑھیں گے جی اچھے فیصلہ کر رہے ہیں نا کہ دو کے مجھے کتے پڑھ رہے ہیں چار پڑھ رہے ہیں اتنے سجدے زیادہ اتنا قیام زیادہ پھر کپارا کی جاؤں مسجد میں اتنے سجدے زیادہ ہو جائیں گے یہ دین رہے گا یہاں درجہ کے بے دینی ہو جائے اسلام حکم کا نام ہے بس اسلام حکم کا نام ہے عبادتیں تب عبادت بنتی ہیں جب حکم کو مانا جائے عبادتیں تب عبادت بنتی ہیں جب حکم کو مانا جائے رمضان آنے والا ہے آپ رمضان کے انتی سے تیس روزے رکھیں گے کسی دن نہیں رکھا تو گنگار بھی ہوں گے رکھ کر جانبوجھ کے توڑے تو ایک کے ساٹھ رکھنے پڑیں گے روزہ ہی تو ہے عید کے دنے آپ کہیں کہ میرا مزاج بنا ہوا ہے عید کے دنے آپ یہ کہنا شروع کر دیں میرا مزاج بنا ہوا ہے آج میں روزے سے ہوں یہ عبادت رہے گی یہ نافرمانی شبار ہوگی آپ یہاں سے سیر نگر کے لئے نکلے آپ کو تنہا نماز بڑھنے پڑی آپ مسافر ہیں آپ اپنے بچے سے کہیں ہمارے باز بیس لاکھ کی گاڑی ہے ہم پٹن کی مسجد میں نماز دونوں با بیٹا پڑھ لیتے ہیں کسر کیوں پڑھیں گے ہم مزاج سے ائر کنیشن گاڑی میں ہیں ہم پوری نماز پڑھیں گے عبادت رہے گی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں عبادت رہے گی یہ معلومہ اسلام نام ہے اللہ کے حکم کے ماننے کا کوئی عبادت عبادت نہیں ہے ہر عبادت حکم کتابے بیس لاکھ کی گاڑی ہے کھانا موجود ہے باپ بیٹا سفر کر رہے ہیں دونوں کو نماز پڑھنی پڑھ گئی ہے تو قصر پڑھو جماعت سے پڑھو دونوں قصر پڑھ لو وہاں کی امام مقاوی امام کے پیچھے تو پوری پڑھ لیں اور اگر باپ بیٹا دونوں مشورہ کریں نہیں اب باجی کوئی تکلیف نہیں ہے گاڑی میں چلا رہا ہوں آپ تکیے سے بیٹھے ہیں ائر کنڈیشن چل رہا ہے ہمیں کیا تکلیف ہوئی ہے یہ اسلام نے حکم ان کے لئے دیا ہے جس زمانے پیدل چلتے لوگ آج ہم پوری پڑھیں گے گناہ کریں گے سواب کریں گے کہ گناہ کریں گے گناہ کریں گے رسول اللہ کے رسول اللہ کے حکم کی توہین کریں گے اللہ کے حکم کو توڑیں گے ایسے ہی شخص کا حال ہے خدا جہاں نے نوٹ کا کیا مسئلہ اس کو پیش آیا وہ گئے مبلغ صاحب تھے بیان کے جمعے پر ڈھول بجانا حرام ہے ٹھیک صحیح ہے دوسرے زندہ عورتیں پانی پر جم ہوئی اس کی بیوی بھی تھی عورتوں نے پکڑ لیا تمہارے شہر نے کیا توفان مچایا ہے یہ ڈھول بجانا منا ہے یہ تمہارے شہر نے کیوں کہا اس بیچاری نے سوچا کہ میری سہلیاں بھی ناراض ہو گئی ہیں محلے میں بھی عجیب بات پیدا ہو گئی ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں دوبارہ بجوا کے دکھاؤں گی میرے شہر نے کہا وہ ٹھیک نہیں کہا ہے ہمیں اسے بجوا کر دکھاؤں گی ڈھول بجتا ہے کہ نہیں بجتا ہے جا کر شہر سے کہا ہی تم نے کیا کہا دی ہے ڈھول بجانا حرام ہے اس نے کہا ایسا ہی ہے یا مجھے رکھو یا اس بیان کو رکھو یا مجھے رکھو یا اس بیان کو رکھو وزیر داخلہ ہے عورت بگڑ جائے تو پھر پاتا ہے نازمی کیا ہوتا ہے یہ وزیر داخلہ ہے گھر کے نظام بگڑتا ہے یا مجھے رکھو یا اس بیان کو رکھو مبلک بچارہ پریشان ہو گیا کیا کروں گا عورت نادان ہے اس کو چھوڑوں کا تو زندگی گزارنی ہے نا بیان کو واپس لوگوں کو آخرت خراب کرنی ہے نا وہ سوچا جمعہ کہا چلو ٹھیک ہے جمعہ آنے دو جمعہ آنے دو ٹھیک ہے سوچتا ہوں جمعہ آیا جمعہ کی دل لے گیا دل جانے کے بعد لوگوں سے کہا دیکھو لوگوں یہ ڈھول ہے ادھر سے بھی بجانا حرام ہے ادھر سے بجانا حرام ہے ادھر سے بھی بجانا حرام ہے ادھر سے بجانا حرام ہے وہی دکھانا جانتا ہے میں نے بجا دیا ہے یہ حرام ہی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہے ایسے اس کا نٹ ہے یہ ادھر سے بجائے یا ادھر سے بجائے یہ حرام ہے یہ آپ کو ہزار تابعی لے دیں اس کی تابعی لکھیں میردہ غلام حمد قادیانی نے نبوت پر تو کتابیں لکھی ہیں اس نے کتابیں لکھی ہیں امت میں گمراہی کے جو راستے ہوتے ہیں ان میں اسی قسم کے لوگ استعمال ہوتے ہیں آج یہ ہے کال سارنگی ہے پرسوں کوئی شراب کی بوتر لے کر چڑھے گا شراب اس طرح پیتے ہیں تب انسان مجنون بنتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک سراغ سے ایک سراغ سے نکل رہا ہے بیل نکل رہا ہے اور پھر واپس داخل ہونا چاہتا ہے نہیں داخل ہو پا رہا ہے پوچھے کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے بتایا گیا اللہ کے رسول یہ آپ قرمت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے زبان سے کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں جو بہت فتنے کی ہوتی ہے جو بہت گمرائی کی ہوتی ہے جو بہت غلط ہوتی ہے لیکن پھر اس بات کو واپس لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے ہیں گمرائی اتنے پھیل چکی ہوتی ہے آجوں کو جاننا چاہیے کہ ہم کچھ بولتے ہیں ہر بول تحریر ہوتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَئِهِ رَقِبُنْ عَتِيدٍ کوئی بول ہوا میں اڑتا نہیں ہے کوئی بول ہوا میں اڑتا نہیں ہے یہ دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے قیامت تک کے لئے محفوظ ہے یہ قیامت تک کے لئے محفوظ ہے اب کیونکہ ہم قیامت کی طرف چل رہے ہیں اس لئے نئے نئے فتنیں آئیں گے ان فتنوں کو سمجھنے کے لئے یہ کی راستہ ہے آدمی علماء سے صلح سے جڑا رہے ہیں دین کی بات ان سے اخذ کرے کہ انہوں نے دین پڑھا ہے جو دین کو جانتے ہیں جو دینی صحبتوں میں رہتے ہیں اگر ہر نیٹ والے سے دین لینے شروع کر دیا تو ہر مسجد میں ایک الگ دین ہوگا ہرج میں ایک الگ دین آئے گا پھر دین نہیں رہے گا پھر خلفشار بن جائے گا اور یہ قربے قیامت ہے کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادی رو بلا عمالی صالحہ عمالی صالحہ میں جلدی کرو اس لئے جلدی کرو کہ فتنوں پر فتنیں جس طرح رات کا اندھیرہ آتا ہے اس طرح فتنیں آئیں گے فرمایا آدمی صبح مومن ہوگا شام تک کفر میں داخل ہو چکا ہوگا صبح ایمان لے کر نکلے گا شام کو گھر میں آتا ہے تو خیالات اور کفر کی طرف مائل ہو چکے ہوں گے شام کو ایمان لے کر لیٹی کے بستر پر گھر میں داخل ہو تو صاحب ایمان تھا بستر پر لیٹا اس ڈبے کو نکالا نیٹ میں داخل ہوا فیس بک میں چلا گیا پھر راتوں کو ان آنکھوں نے اور اس دل نے وہ تماشے دیکھے صبح اڑتا ہے تو خیالات کافرہ نہ ہو چکے ہوتے یہ پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا ہے یہ چودہ ساڑھے چودہ سال پہلے کہہ دیا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح صاحب ایمان ہوگا شام کو خیالات اور آقائد کفریہ ہو چکے ہوں گے شام کے گھر میں داخل ہوگا ایمان ہوگا لیکن گھر میں رہتے ہوئے ہی صبح اس حال میں ہوگا کہ خیالات اور آقائد کفریہ ہو چکے ہوں گے اس زمانے میں صحابہ نے سمجھا صحابہ کا مزاج تھا دین کو سمجھنے کا بھی لیکن مبارک کیا انہوں نے سمجھا امت نے کوئی طبقہ ان چودہ سو سالوں میں پندرہ سو سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا جب اسلام پوشیدہ ہو گیا سمجھا رہا گیا ہو جیسے یہ دیوانہ کہہ رہا ہے میں سمجھانا جرورت تو یہ اون میں نوٹ قرآن کیا کام رہ گیا سمجھانے کیلئے آدیس کے مکمل ہو چکے سمجھانے کیلئے یہ ختم ہو گئی ہیں ان میں سمجھانے کی تاثیر نہیں رہی ہے قرآن پاک کی آیت کا ذخیرہ تک کم ہو گیا ہے ان سے نہیں سمجھا سکتے ہو تم یہ شیطانی یہ شیطانی مزاج ہوتا ہے جو اس مزاج سے آج نوٹھے کل سارنگی ہے پرسو کچھ اور نغمہ ہوگا پرسو کچھ اور نغمہ ہوگا لیکن پیغمبر نے تو ساڑھے چمتہ سال پہلے بتلا دیا ہے کہ خبردار آمال سالے میں جلدی کرو اپنے مزاج کو اچھا رکھو دین کے ساتھ جڑے رہو جس طرح پتہ درخت کے ساتھ رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ہماری حفاظت بس دین کے ساتھ جڑے رہنے میں ہیں پتہ درخت سے الگ ہوتا ہے تو جدر کی ہوا ادھر پتہ چلا گیا کچھ پتہ نہیں ہے ایسے آدمی سے الگ ہو جاتا ہے دین سے دین مزالس سے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہے آدمی کس ویڈیو کے دیکھ کر کہاں کہاں پہنچ جائے اور آج تو ویسے بھی سوشل میڈیا کے دور ہے آدمی بھی آزاد ہے قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں اس کے دیکھنے کی فرصت ہے صبح سے شام تک آدمی اسی میں لگا رہتا ہے آج کے دور کی بیٹی ضرورت ہے آدمی بچ بچ کر رہے مجھے کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے اور اگر آدمی آزاد رہے گا مجانے کس دلدل میں پسے گا پھر نکلنے کا امکان میں ممکن نہیں رہتا ہے اللہ پاک سننے کے بعد عمل کی تفیق خطاب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی لآخرت حسنا دن واقین عذاب النار ربنا لا تضغ قلوبنا بعد ادھا دیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکانت الوہاب یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کے حسن کاملہ فرما مولا کریم جیس بھائی کے جو جائے زعج تو اسے پورا فرما جو بیمار شفاہ کامل آتا فرما اس ہفتے میں جو آپ کا پیارے ہو چکے ان کی مغفظ فرما وصل اللہ تعالی علی خیری خلقی محمد وعلی علی و صحبی اجمعین برحمتی کا یا رحمت رحم